اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے پورٹفولیو انویسمنٹ اینڈ اوورویو کورس کا نام ہے انویسمنٹ اینڈ پورٹفولیو انیلیسز اور ایم یور کورس انسٹرکٹر ڈاکٹر محمد واجد رضا ابھی تک اس کورس میں ہم نے انویسمنٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے اور ہم نے یہ جانا ہے کہ انویسمنٹ کیا چیز ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے انڈیویجول کی لیے بھی اور پورے ایک آنویم کی لیے بھی پھر ہم نے ڈیٹیل سے انویسمنٹ کے بارے میں پڑھا کہ انویسمنٹ اگر ہم کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ریٹرنس کی لیے ہوتا ہے ہم نے ریٹرنس بھی ڈسکشن کی پھر ریٹرنس کی کلکولیشن سیخی لیکن جو ہم نے ریٹرنس کلکولیٹ کرنا سیکھا ہے ابھی تک یا پھر جو بھی ہم نے ریٹرنس کی بات کی ہے وہ ایک انڈیویجول ایسٹ کی بات کی ہے چاہے وہ پیپسی کمپنی ہو چاہے وہ کپکولا ہو یا جو بھی کمپنی میں آپ انویسمنٹ کرتے ہیں ہم نے صرف ایک کمپنی کے بارے میں ابھی تک پڑھا ہے کہ جب آپ ایک کمپنی میں پیسے لگاتے ہیں انویسمنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے انویسمنٹ کا ریسک کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں اور اپنی انویسمنٹ کا ریٹرنز کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ابھی ہم نے آگے کچھ نہیں پڑھا اب اگر میں ایک انویسٹر ڈیلیما کی بات کروں تو اس میں بڑے کچھ باتیں آتی ہیں جو ہر ایک انویسٹر کے ذہن میں ہوتے ہیں یہ ایسے قویشنز ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اگر ہم بات کریں انویسمنٹ کی لیٹس سے میں سٹاکس کی بات کرتا ہوں یا پھر بانڈز کی بات کرتا ہوں تو اگر مارکٹ میں آپ جائیں تو آپ کو سینکڑو یا پھر ہزاروں سٹاکس ملیں گے ابھی تک تو جو لیکچرز ہم نے لیے ان میں تو ہم نے جسٹ پیپسی یا کوکاکولا لیا اور اس کے ریٹرنز اور ریسک کیلکولیٹ کیے اور اگر آپ پیچھلے لیکچرز دیکھیں تو ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کمپنی کا ریسک اور ریٹرنڈ ڈیفرنٹ آتا ہے تو اتنے زیادہ سٹاکس ہیں تو ابھی اگر میں انویسمنٹ کرنا چاہوں تو میں کون سے سٹاکس میں انویسمنٹ کروں یا پھر میں کون سے باؤنڈز میں انویسمنٹ کروں کچھ سٹاکس اگر آپ تمام 500 یا 600 سٹاکس جو پاکستان میں لیسٹڈ ہیں یا پھر یونائٹر سٹیٹس میں جو 500 انڈکس ہیں اس کے سٹاکس اگر آپ لیتے ہیں اور ان کی آپ انیلیسس کرتے ہیں تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ جب آپ انیلیسس کریں گے تو آپ فائنڈ کریں گے کہ کچھ سٹاکس کے ریٹرنز بڑے مزے کے ہوں گے لیکن اس کے بارکس پھر کچھ ایسے سٹاکس ہوں گے جن کے ریٹرنز تو اتنے اچھے نہیں ہوں گے لیکن ان کا رسک بڑھ اچھا ہوگا مطلب وہ کم رسکی ہوں گے یا پھر کچھ جگہ پہ آپ کو مطلب ایسے ملے گا کہ جن کے ریٹرنز اچھے ہوں گے لیکن ان کی اسی وقت ان سٹاکس کے رسک بھی زیادہ آ رہا ہوگا پھر alternatively کچھ سٹاکس ایسے ہوں گے جن کا ریٹرنز کم ہوگا لیکن ان کا رسک بھی کم ہوگا تو پھر آپ یا پھر کوئی بھی انویسٹر اسی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کون سے سٹاک میں انویسمنٹ کروں ایک اور question جو آپ کو بڑا تنگ کرے گا that is where should I invest what if the stock that I select for investment performs poor in the future جس سٹاکس میں میں انویسمنٹ کر رہا ہوں اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے past data کو پڑھ کے ہمیں analysis کرتے ہیں اور وہاں سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ جو دس سٹاکس کو میں نے compare کیا ہے ان میں یہ فلاں والا سٹاک best ہے تو اگر میں اس میں پہوری اپنے پورے پیسے اسی سٹاک میں لگا دوں تو فیوچر کے تو کوئی guarantee نہیں دے سکتا کیا پتا اگر فیوچر میں وہی سٹاک برا perform کریں اور آپ کی جتنی بھی انویسمنٹ ہے وہ پوری ڈوب جائے how can I minimize the risk by not compromising on returns ابھی اگر میں ایک سٹاک میں انویسمنٹ نہیں کرتا ہوں تو پھر میں کیا کروں ابھی اگر میں نے اپنا risk کم کرنا ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ سٹاک کہی ڈوب نہ جائے پھرکس اس کا risk اگر میں نے ختم کرنا ہے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرا risk بھی کم سے کم ہو اور اس کے مقابلے میں میرے returns پر بھی کوئی اثر نہ پڑے تو میں ایسا کیا کروں جس سے میرا return کم ہو اور return پہ جس سے میرا risk minimize ہو جس سے میرا risk کم ہو لیکن میرا returns پہ اثر نہ پڑے ان چیزوں کا جواب ڈونڈنے کیلئے ضروری ہے کہ آپ portfolio investment کے بارے میں پڑے portfolio کیا چیز ہے اس کی importance کیا ہے یہی ہمارے آج کے لیکچر کا مقصد ہے what is a portfolio تو اگر میں portfolio کو simple word میں define کرنا چاہوں تو portfolio کیا چیز ہے یہ جب بھی آپ کسی چیز کا مجموعہ لیتے ہیں آپ کے پاس collection ہوتی ہے اس کو آپ portfolio کہہ سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس کپڑوں کا collection ہو چاہے آپ کے پاس سیڈیز کا collection ہو چاہے آپ کے پاس flowers کا collection ہو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری portfolio ہے finance کی terminology میں اگر ہم portfolio کی بات کریں تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ combination of financial instruments ہے آپ کچھ financial instruments خریدتے ہیں اور اسی کو آپ اپنا portfolio کہتے ہیں سپوز آپ نے کچھ 15-20 stocks خریدے ہیں دو تین bonds خریدے ہیں کچھ currency خریدی ہے کچھ آپ نے gold خریدا ہے جن جگہوں پہ آپ نے investment کی ہے ان کے تمام combination کو ہم portfolio کہتے ہیں portfolio is a collection of financial investment like stocks, bonds, commodity, cash and cash equivalents including close and funds and exchange credit funds یہ جتنے بھی instruments کے میں نے نام یہاں پہ بتائیں ہیں ان میں سے آپ دو قسم کے instruments لیں تین قسم کے instruments لیں سارے لیں جب ان کے combination کو آپ بناتے ہیں تو یہ آپ کا portfolio کہلاتا ہے people generally believe that stocks, bonds and cash comprise the core of a portfolio جب ہم investment کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف stocks اور bonds کے combination کو ہی ہم portfolio کہتے ہیں لیکن practice میں آپ ان کے علاوہ کوئی بھی financial assets اس کے اندر include کر سکتے ہیں اچھے جناب اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف stocks میں اگر میں investment کروں تو کیا وہ میرا portfolio کہلائے گا yes اگر آپ صرف stocks خریدے تو اس کو پھر آپ کا stock portfolio کہلائے جاتا ہے اگر آپ صرف bonds خریدے تو اس کو آپ پھر bond portfolio کہتے ہیں تو stock portfolio کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس کے ایک مثال لیتے ہیں every investor can create a portfolio portfolio create کرنا کوئی اتنا rocket science کا کام نہیں ہے اگر آپ simple terminology میں portfolio create کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے لے ہیں کہ آپ مختلف stocks خریدتے ہیں تو اس سے آپ کا portfolio بن جاتا ہے اب یہ ضروری نہیں کہ جو portfolio آپ نے بنایا ہے وہ اچھا perform کریں کیونکہ آپ اگر random stocks select کرتے ہیں تکہ لگا کے کوئی ترین چارز کمپنیز میں investment کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اچھا perform کریں لیکن زیادہ تر chances ہیں کہ ایسے random select کی گئے stocks آپ کے portfolio کو اچھا طریقے سے وہ guide نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کا portfolio better perform نہیں کرے گا لیکن یہ ایک الگ debate ہے ابھی ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس کو ہم ایک portfolio کہہ سکتے ہیں ییس اگر آپ proper analysis کے through stocks لیتے ہیں تب بھی وہ portfolio کہلاتا ہے اگر آپ دکھا لگا کے stocks لے کے combination بناتے ہیں تب بھی وہ portfolio ہوگا یہ اچھے portfolio یا برا portfolio یہ پھر بات کے بات ہیں لیکن یہ اس کو ہم portfolio کہہ سکتے ہیں سپوز آپ کے پاس ایک ہزار روپے ہیں اور آپ نے تین طرح کے stocks خریدے ہیں تو ان تین stocks آپ کیا کہیں گے کہ this is my stock portfolio سپوز آپ نے پیپسی کی شیئر خریدے کوکاکولا کے شیئر خریدے اور ایبٹ لیبارٹریز کی شیئر خریدے پیپسی کا شیئر دس روپے پہ بک رہا ہے کوکاکولا کا شیئر بیس روپے پہ اور ایبٹ لیبارٹری کا شیئر چاریس روپے پہ تو آپ نے تین کمپنیز کے شیئر خریدے اور ان تین کمپنیز میں آپ نے مختلف شیئر خریدے کیونکہ شیئر پرائس مختلف ہے ان کے تو ظاہر ہے جب آپ پھر خریدیں گے تو ہر ایک کمپنی میں ڈیفرنٹ روپیز جا سکتے ہیں اگر آپ تینوں کمپنیز میں ایک جتنے پیسے لگائیں تب بھی یہ پورٹفولیو کہلائے گا اگر آپ تین کمپنیز میں ڈیفرنٹ پیسے لگائیں تب بھی یہ پورٹفولیو کہلائے گا اب یہاں دیکھیں جو پورٹفولیو میں نے بنایا ہے تو پیپسی کے میں نے چاریس شیئرز لیے ہیں کوگولا کے دس شیئرز لیے ہیں اور ایبٹ لیبارٹریس کے بھی دس شیئرز لیے ہیں تو ٹوٹل انویسمنٹ میری ون تاؤزن روپیز تھی جو میں نے تین سٹاکس میں لگائی ہے اور یہی میرا پورٹفولیو کہلاتا ہے ایسی سٹاکس پورٹفولیو جو ہے ان کے ایڈوانٹیج کیا ہے نورملی سٹاکس جو ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا ریٹرنز تھیوریٹیکلی بانڈ سے زیادہ ہوتا ہے چونکہ سٹاکس لوڑے رسکی ہوتے ہیں اس لئے ان پر ریٹرن بھی زیادہ ملتا ہے تو گر آپ ایک سٹاک پورٹفولیو بناتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ریلیٹیوز زیادہ ریٹرن ملے گا سٹاک پورٹفولیو کا سب سے بڑا ڈسٹاکس پر آپ کو ریٹرن ملتے ہیں یا تو وہ ڈیویڈن کی صورت میں ہوتے ہیں یا پھر کیپٹل گین کی صورت میں اور یہ دونوں ہی انسرٹن ہے مطلب آپ سرٹینٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے ضرور ریٹرن ملیں گے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ سٹاک پورٹفولیو زیادہ رسکی ہے تو زیادہ رسکی ہونا سٹاک پورٹفولیو کا ایک بہت بڑا لیمیٹیشن ہے بانڈ پورٹفولیو کے اگر بات کی جائے تو یہی جو کہانی ہم نے سٹاکس کے بارے میں کی ہے یہی بانڈ کے لیے بھی ہول کرتی ہے یا آپ رینڈوملی کچھ بانڈ سیلیکٹ کریں یا پھر پر اینیلیسز کے بعد بانڈ سیلیکٹ کریں اور ان میں انویسمنٹ کریں تو یہ آپ کا بانڈ پورٹفولیو کہہ لائے گا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے تین کمپنیز کے بانڈ لیے ہیں پیپسی کے کوکاکولا کے اور ایپٹ لیبارٹریز کے تینوں کمپنی کے بانڈ پرائز ڈیفرنٹ ہے تو اسی لیہاں حساب سے پھر ان میں انویسمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہوگا یہاں پہ ایک ٹائپو ہے یہ میں درست کر دیتا ہوں تو یہ نمبر آف بانڈ آئے گا یہاں پہ آپ دیکھیں پیپسی کے میں نے پانچ بانڈ خریدی ہیں کوکاکولا کے میں نے دو بانڈ خریدی ہیں اور ایبٹ لیبارٹریز کے میں نے تین بانڈ خریدی ہیں اور اسی حساب سے میرے اپنا ٹوٹل انویسمنٹ ون تاؤزن روپیز ان تین بانڈ میں انویسمنٹ کر دیا ہے بانڈ پورٹفولیو کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے کیونکہ بانڈ پہ آپ کا ریٹرن فکس ہے یہ آپ کو فکس انٹرسٹ دیتا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بانڈ لس رسکی ہے سٹاکز کا رس زیادہ ہوتا ہے بانڈ میں رسک کم ہوتا ہے تو یہ بانڈ پورٹفولیو سٹاک پورٹفولیو سے کم رسکی ہوتی ہے اور یہی اس کا بڑا ایڈوانٹیج ہے ڈس ایڈوانٹیج اس کا کیا ہے چونکہ اس پہ رسک کم ہوتا ہے اس لیے یہ سٹاکز کی نسبتا سٹاک کے کمپیرزن میں اگر ہم بات کریں تو یہ ریلیٹیو کم ریٹرن دیتا ہے اسی لیے تھیورٹی کے لیے بانڈ پورٹفولیو آپ کو لوگر ریٹرن دیتے ہیں اور یہی اس کا ایک ڈرابیک ہے ابھی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بانڈز اور سٹاکز دونوں کو لے کے ایک پورٹفولیو بنائیں یہ بھی بالکل پوسیبل ہے مطلب اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اگر آپ اپنی کچھ انویسمنٹ بانڈ میں کرتے ہیں کچھ انویسمنٹ آپ سٹاکز میں کرتے ہیں تو اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں یہ ایک مکس پورٹفولیو بنتا ہے اور اس کو ہم پورٹفولیو بانڈز اور سٹاکز کہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں پیپسی کے میں نے بانڈز لیے ہیں اور کوکا کولا کے اور ایورٹ لیبارٹریز کے میں نے شیئرز دی ہے تو یہ ایک ایسا پورٹفولیو بن گیا جس میں بانڈز بھی ہیں اور جس میں شیئرز بھی ہیں تو اس کو آپ ایک پورٹفولیو کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا بانڈز اور سٹاکس کا پورٹفولیو ہے اس قسم کے پورٹفولیو کا سب سے ایڈوانٹیج کیا ہے یہ پورٹفولیو جب آپ بناتے ہیں اس پورٹفولیو میں باؤنڈ کے بھی خصوصیات ہوتے ہیں اور سٹاکس کے بھی خصوصیات ہوتے ہیں اور زیادہ چانسز ہیں کہ آپ دونوں کے بینیفٹس سے لطفندوز ہو سکے اس کا ڈیسرورنٹیج کیا ہے کیونکہ اس میں دو ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایسٹس آپ اپنے پورٹفولیو میں انکلوٹ کرتے ہیں اسی لیے اس کے منیجمنٹ میں توڑی سی کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں آپ کو باؤنڈ اور سٹاکس دونوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے دونوں کے انیلیسز آپ کو آنے چاہیے اور دونوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں اسی لیے ایسی قسم کی پورٹفولیو کا ایک شارٹ کامنگ ہے کہ اس کو منیج کرنا تھوڑا سا کمپلیکس ہوتا ہے اب اگر میں ایک پورٹفولیو بناتا ہوں تو اس کی اڈیفانٹیجز کیا ہے جب بھی ہم انویجمنٹ کرتے ہیں پورٹفولیو کا تو ہمارے ذہن میں ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے ریٹرن مکسیمائز کریں یا پھر ہم اپنے رسک کو منیمائز کرنے کیلئے بھی پورٹفولیو بناتے ہیں تو پورٹفولیو کی اگر ہم فائدہ کی بات کریں تو سب سے پہلے تو اس کا جو فائدہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کا رسک منیمائز کر دیتا ہے اور زیادہ تر کیسز میں یہ آپ کا ریٹرن بھی مکسیمائز کر دیتا ہے اب یہ جو رسک منیمائز کرتا ہے یہ کیسے کرتا ہے ایک فوٹ پوری جب بھی رسک ختم کرتا ہے یہ ڈیبرسیفیکیشن کی درو کرتا ہے یاد ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ don't put all your eggs in a single basket اگر آپ تمام انڈے ایک ہی باسکٹ میں رکھتے ہیں اور وہ باسکٹ گر جاتا ہے تو وہ تمام انڈے آپ کے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اس کے برقس اگر آپ یہ انڈے مختلف جگہوں پر رکھتے ہیں تو اگر ایک دو جگہ سے باسکٹ گر بھی جاتے ہیں تب بھی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ بچا ہوگا یہی کیس سٹاکس اور بانڈز کے بارے میں بھی ہے آپ اپنے تمام پیسے ایک سٹاکس میں لگائیں گے ایک ہی سٹاک میں لگائیں گے تو اگر وہ سٹاک برو پرفارم کرتا ہے تو آپ کو huge losses سفر کرنے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے پورے پیسے تین یا چار جگہ انویسٹ کرتے ہیں تو اگر ایک جگہ پہ لاؤس ہوتی ہے تو زیادہ چانسز ہے کہ دوسرے جگہ پہ لاؤس یہ نہیں ہوا ہوگا وہ ہو سکتا ہے وہاں سے profit ملا ہو تو وہاں کا profit یہ دوسرے investment opportunity جہاں پہ لاؤس ہوا ہے اس کو cover کر دیتا ہے اور یوں آپ کا risk کم ہو جاتا ہے اور اسی چیز کو ہم diversification کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے ایک جگہ پہ invest نہ کریں بلکہ different options میں invest کریں اب جب ہم ایک portfolio بناتے ہیں تو اس کے steps کتنے ہیں اصل میں steps تو زیادہ ہیں کہ آپ نے پہلے objective پڑھنا ہوتا ہے کہ آپ کے portfolio کا objective کیا ہے اور پھر اس کو systematic لے کے پورا جو ہم نے investment process پڑھاتا وہ process آپ portfolio پہ بھی implement کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر ہم specifically بات کریں تو جب portfolio بنایا جاتا ہے تو اس کے main دو steps ہیں ایک کو selection کہتے ہیں اور ایک کو wedding کہتے ہیں selection سے کیا مراد ہے اب اگر آپ ایک stock portfolio بناتے ہیں تو اگر آپ کے stock exchange پہ پانچ سو ہزار stocks listed ہوتے ہیں اب آپ نے کون کون سے stocks لینے ہیں تو جو stock آپ اٹھاتے ہیں پانچ یا دس یا بیس تو اس step کو ہم selection کہتے ہیں کہ کون کون سے companies کے stocks میں ہم نے investment کر لی ہے تو یہ جو companies کو آپ select کرتے ہیں اس کو ہم selection step کہتے ہیں پھر دوسرا important step portfolio کا ہے wedding wedding سے کیا مراد ہے suppose آپ نے دس companies select کر لی ہیں کہ ان کے shares میں نے خریدنے ہیں تو دوسرا جو important question ہے وہ یہ ہے کہ جو دس companies ہیں ان میں آپ کتنے پیسے لگائیں گے suppose اگر آپ کے پاس سو روپیا ہے تو کیا آپ تمام companies میں equal investment کریں گے دس دس روپیا ہر ایک company میں لگائیں گے یا پھر آپ نے کسی company میں 20 روپیا لگانا ہے کسی company میں 30 روپیا لگانا ہے کسی company میں 5 روپیا لگانا ہے تو یہ جتنے پیسے آپ ایک stocks میں لگاتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس stock کا weight ہے جو portfolio آپ بنا رہے ہیں دس stocks سے اس میں ہر ایک stock میں آپ کتنے پیسے لگائیں گے اس کو ہم کہتے ہیں waiting decision اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک stock کو آپ نے کتنا weight دیا ہے تو یاد رکھئے جب بھی ہم portfolio بنائیں گے اس میں ہمیں دو چیزوں کا خیال کرنا ہوگا سب سے پہلے selection پر focus کرنا ہے کہ کون سے stocks select کرنا ہے دوسرے step میں پھر آپ نے waiting پر focus کرنا ہے کہ جو stocks select کی ہیں اس میں سے ہر ایک stocks یا پھر ہر ایک جو bond ہے اس کو آپ نے کتنا weight دینا ہے اور یہ دونوں بہت ہی ضروری steps ہیں آگے lectures میں ہم اس پر detail پر بات کریں گے اور میں آپ کو اس کو calculate کرنا بھی سکھا دوں گا thank you so much آج کے لیے اتنا ہی next lecture میں ہم portfolio کے بارے میں details سے پڑھیں گے آج تو ہم نے بات کی کچھ portfolios کے جس میں ہم نے stocks اور bonds randomly select کی ہیں کہ ہم نے تکے سے select کیے اب آگے جا کے ہم portfolio theory پڑھیں گے کہ portfolio theory کیا چیز ہے وہ ہمیں کیسے help کر سکتے ہیں stock selection میں اور stock wetting میں اس کے بعد پھر ہم کچھ اور techniques پڑھیں گے جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ کون سے stock select کریں گے